ہمارے پاس ایک اچھا موقع ہے ہم اس بات کو لا رہے ہیں سب کے سامنے وچا رہے ہیں لیکن میرے سوال ہمیشہ ایک پرشانی کھڑے کرنے والے ہوتے ہیں کیونکہ یہ لوگوں کے سوال ہیں جو ناظرین جاننا چاہتے ہیں آپ سے پھر ایک hypothetical question ہے میرا کہ ایسی سیچویشن جہاں پر آپ نے کہا کہ یہ ساری ذمہ داری نفقے کی یا expenses کی ایک مرد کی ہے لیکن کسی ایسی سیچویشن میں جہاں پر عورت بدو ہے یا پھر ڈیووٹسی ہے اور اس کی شادی یا رشتہ اس سے نہیں ملا ہے اور وہ اپنی فیملی کو پالنا چاہتی اپنے بچوں کو اب خود کو اور اس کو ایسے محول میں جہاں پر دونوں آفیسز الگ نہیں ہوتے ہیں یا عورتیں مرد الگ کام نہیں کرتے ہیں ایک ساتھ مل کے منگلن سرائیڈیو میں کام کرتے ہیں تو ایسی سیچویشن میں وہ عورت کیا کرے اگر کسی عورت کی مجبوری ہے اگر وہ ویڈو ہے ڈیوارسی ہے جیسے کہ ہم نے پولیگیمی کے آنسر میں دیکھ چکے ہیں کہ یہ ایک اب نورمل ایک انیچرل سیچویشن ہے کہ کسی کو اپنی زندگی اکھلے بتانا پڑے ہمارا سوشل سیچویشن ایسا ہونا چاہیے جس میں ایسی ویڈو جو مانتا رہے میں اس کو مانتا ہوں کہ وہ ضروری ہے وہ شادی کرنا چاہتی ہے لیکن اس کو کوئی نہیں مل رہا ہے ایسی سیچویشن آس ہوتی ہے اب دیکھئے اس سیچویشن کے اندر اسے ایسا فیلڈ چھننا چاہیے جس کے اندر سیگریگیشن بھی ہو جس کے اندر عورتوں کا انوارمنٹ ہو جس کے اندر وہ فلارش ہو کر اپنا کام کر سکے لیکن ہم یہ دیکھیں گے قرآن کے ایک آیت ہے سورہ 64 آیت نمبر 16 اللہ سے اتنا ڈرو جتنا کہ تمہاری استطاعت ہے جتنی کی کپیسٹی جتنا تم ایک زمان کر سکتے ہو وہ کرو اللہ تمہاری سیچویشن کو بیٹر جانتا ہے ہم اس چیز کے بارے میں کیس تو کیس بیسز دیکھ سکتے ہیں باقی ہماری پوری سوسائیٹی کی ذمہ داری ہے کہ اس چیز کے تعلق سے کیر کرنے ایسی جو عورتوں کو ڈفکلٹی ہوں سے گزرنا پڑتا ہے کیسے ان کو کیر اور سپورٹ کیا جائے